احمدی احمدی اور حضرت آدم نہیں پیدا ہوئے تھے ہن ان کا باپ تھا کوئی آدم کا ہن اگر آپ نے پوچھا کہ آدم کا باپ نہیں تھا تو پھر وہ بھی اسمان پر پیٹھے ہونے چاہیے ہن ہن پھر از یعیاء کی مثال کی قرآن شیر نے اللہ تعالی نے دیئے ان کا موازنہ بھی اس سے ہوسکتا ہے ہن خصوصیات تو ان کی بھی وہ تھی بعض ہیں اور خصوصیات کا موازنہ کر کے بغیر باپ کے تو نہیں لیکن اور خصوصیات ہیں تو عیسیٰ کا مقام کوئی نہیں باقی یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ ایک انسان تھے کہ نہیں اللہ تعالی نے قرآن شیر میں کہایا کہ وہ انسان تھے وہ اور اس کی ماں کھانا کھایا کرتے تھے اور کھانا کھانے والے کے انتعلق آیا ہے کہ جو روٹی کھاتا ہے نا کھانا کھاتا ہے وہ فوت ہو کے جاتا ہے اسمان پہ زندہ نہیں جا سکتا یہ تو آیا نا کہ روٹی کھایا کرتے تھے چاہے بھی پیا کرتے تھے چاہے نہیں ان کے بارے میں تو خیر بہت کچھ آتا ہے لیکن انہوں نے جب نکلے ہیں سلیپ کے بعد جب آئے ہیں اپنے ساتھیوں میں نے کہا مجھے بھوک لگی ہے مجھے دو کھانا تو روٹی کھانے والے تھے قرآن شیر کہتا ہے وہ اور اس کی ماں کھانا کھایا کرتے تھے اور کھانا کھانے والے میں انتعلقہ فرمایا ہے کہ ان کو فات ستی ہے ٹھیک ہے پھر یہ ہے کہ غیرمدینوں سے کھو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے نبی ہیں نا ہم مانتے ہیں جب آپ فوت ہو گئے ہم تو باقی یہ کس نہ ہو سکتا کہ ایسا زندہ رہے پھر تیزی بات یہ ہے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مراج کا واقعہ ہوا نا رات کو جب گئے اس اوپر تک فرشتے کے ساتھ اس رات حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کو بھی اس مان پر بیٹھے دیکھا تھا جس طرح باقی مختلف درجوں پر بیٹھے ہوئے تھے نا نبی پھر تیسا بھی تھے وہاں وہ تو ساری نبی وہاں فوت شدہ تھے عیسیٰ انہوں نے کہاں سے آگئے زندہ بیٹھے ہوئے اور اگر فوت نہیں ہوئے ٹھیک ہے تو اب دو ہزار سال سے کیا وہاں بیٹھے کھا رہے ہیں تو دلیلیں ان کے پاس بہت ساری ہیں قرآن شریف سے ان کو ثابت کرو سوال یہ ہے کہ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ بن باب پیدا ہو گئے اور قرآن کریم ہی کہتا ہے کہ وہ فوت ہو گئے ٹھیک ہے حضرت مسلمہ السلام نے تیس آیتوں سے قرآن کریم کی ثابت کی ہے کہ فوت ہو گئے اذا اللہ احام کتاب ہے اس میں لکھیں یہ تیس آیتیں ٹھیک یہاں بھی تم قرآن شریف پڑھو تو تمہیں مکتہ لگ جائے گا ٹھیک ہے تم یاد کر کے آنا آگلی آہت حضرت مسلمہ السلام کی فات کے برے میں ہاں آہاں حضرت مسلمہ السلام کی فات جب ہوئی تو اس وقت باقی لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے حضرت عمر بھی ماننے کو تیار نہیں تھے ٹھیک ہے کہ آپ فوت ہو گئے انہوں نے کہا جو کہے کہ فوت ہو گئے ہیں میں اس کی گردن کاٹ دوں گا جب جو حضرت عبو بکر بلدلان ہوا آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ آیت پڑھی قرآن کریم کی وما محمد دن اللہ رسول قد خلط دن قبلے رسول کہ ماند رسول اللہ علیہ وسلم ایک لگے رسول تھے اور ان سے پہلے جتنے رسول ہیں فوت ہو چکے ہیں ٹھیک یہاں تو کہا کہ حضرت عزت حیسar رسول نبی نہیں تھے اگر وہ نبی تھے تو mijیسائیس سے بھی ثابت ہے اور ہیسنا جیسی جیسی ہیںrect حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ بھی ایک نبی رسول تھے اور آپ سے پہلے سارے نبی پھو بھی puzz multiply ہو چکے ہیں ٹھیک تو جب یہ ثابت ہو رہا ہے اس کا مطلب یہی ہے دلیل ہے ان سے کوئی دلیل سے بات کرو اور بہت ساری دلیلیں ہیں قرآن کریم میں وفات کے لئے تو پیدا ہونا تو کوئی بات نہیں سائنس تو ثابت کرتی ہے کہ دغیر باپ کے پیدا ہو سکتے ہیں نظام آسمانی خلافت ہی نظام معتبر ہے